دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان کورٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بولیٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بولیٹین میں بارہ اہم خبریں جن سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کیا جمعرات یعنی کے برسپتوار یعنی کے گروبار یعنی کے تھرسدی کا دین ہے آج کا یہ آخری بولیٹین ہے کل ہم لوگ فرائیڈے کے دن یعنی کے جمعہ کے دن چھٹی پہ رہیں گے لیکن پھر بھی آپ لوگ ہمارے دو انٹرویو کل دیکھ سکتے ہیں جو کئی بڑی شخصیتوں سے باتچیت کر کے ہم نے جھٹایا ہے ان کو شیڈیول کر دیا ہے ابھی سے اور پرسو شنیبار کی صبح آپ سے ملقات ہوگی تمام چیزیں بہتر رہی تو انشاءاللہ پرسو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جیسے دن بھر خبروں میں بنے رہتے ہیں ویسے ہی بنے ر کرتے ہیں کورٹ بولیٹین کی پہلی خبر کے ساتھ پہلی خبر سپریم کورٹ سے مارے پاس آ رہی ہے کافی مہتپون خبر ہے جھار گھنکی باگ مارا سیڈ سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں ڈھلو میتو ان کے خلاب بلاتکار کا ایک کیس درج ہے اس معاملے میں وہ ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا چل رہا ہے پی ڈی تمہیلہ اس بات کے خلاب سپریم کورٹ پوچھی انہوں نے کہا کہ باگ مارا علاقے میں ڈھلو میتو کے خلاب 35 سے زیادہ مقدمے درج ہیں آ اس کو سزا نہیں ہو پائی ہے یہ سب میں بچ جاتا ہے بری ہو جاتا ہے یا سمجھوتا ہو جاتا ہے ایسے میں یہ جو ریپ کا معاملہ ہے اگر اس میں بھی باہر رہے گا تو ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے گواہو کو دھڑا سمکا سکتا ہے اس لیے اس کی زمان اطرد کر دی جائے اور اس کو واپس جیل میں ڈال دیا جائے لیکن سپریم کورٹ اس معیلہ کی مان کو سننے سے سیرے سے انکار کر دیا خارج کر دیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ باج پا ویدھائے کے لیے ب� ملہ عدالت کے عادیس پر درج ہوا تھا ان کا یہ مقدمہ جی ہاں ہائی کورٹ کے عادیس پر ان کا مقدمہ درج ہوا تھا جس کے بعد ہائی کورٹ سے ہی زمانت مل گئی تھی بی جے پی کے ویدھائک دلو مہتو کو اور اب یہ مہی لاوہ چاہتی تھی کہ وہ زمانت رد کی جائے لیکن سپریم کورٹ نے زمانت کو رد نہیں کیا اب دوسری خبر کا رک کر لیتے ہیں دوسری خبر بھی سپریم کورٹ سے ہمارے پاس ہے کافی مہتپون خبر ہے اس پر بھی تھوڑا سا دھیان دیجئے دو نامالک بچوں سمیں چار لوگوں کے وہ تھے ہتیاروں بھی جن کو نیچلی عدارت نے سجائے سنائی تھی فانسی کی سزا یعنی کہ موت کی سزا سنائی تھی ہائی کورٹ نے بھی سزا کو برقرار رکھا لیکن سپریم کورٹ نے سزا کو کم نہیں کیا ان کو بری کر دیا ہے کس عدار پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنائے وہ تھوڑا سا جان لیجئے سپریم کورٹ نے کہا کہ پانس سال کے بچے کی گوائی کو آدھار بنا کر ان لوگوں کو فانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو دوشی نہیں مانا جا سکتا ہے کیونکہ جو پانس سال کا بچہ ہے وہ مرنے والے کا بیٹا ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہیں گئی ہیں جسٹس یو یو لالت کی بینچ ہے ان کے ساتھ کرشنو مرواری ہیں ان کے ساتھ اندو ملوترہ ان تینوں کی بینچ نے سنایا ہے یہ فیصلہ دی پاولی کی رات اتر پردیس کے ایک زلے میں ہوئی تھی یہ بارداد جس میں دوہزار پندرہ میں جو نیچلی حدارہ تھی اس نے ایک شخص کو موت کی سزا سنائی تھی اور باقی کے جو دو شخص تھے ان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی ہائی کورٹ نے دوہزار سترہ میں اس سزا کو برقرار رکھا تھا لیکن اب دوہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے جو موت کی سزا پائے میں بھی اکتی تھا اس کو آروپ مکت کر دیا اور اس کے ساتھ وہ دونوں بھی آروپ مکت ہو گئے ہیں بڑا سوال یہ چار لوگوں کو پھر مارا کس رہے ہیں ایسے ہی ہم سمیشہ دیکھیں آپ مالے گاؤں بلاسٹ میں بھی دیکھیں کہ سب لوگ بری ہو جائیں گے پرگیا ساتھ بھی جیسے جیسے بابری مسجد گر گئی مسجد اپنا پی گر گئی کون گرانے والا تھا کچھ نہیں پتا جیسے سمجھوتا ایکسپریس دیکھئے جیسے اپنا مکہ مسجد بلاسٹ والا معاملہ دیکھیں تمام لوگ بری ہو جاتے ہیں تو بھئیہ انہیں مار تک انہیں یہ تو بتا دو اگلی خبر کا رک کر لیتا ہے لوگ جہاد کو لے کر داخل پیٹیشنز کو خارج کرنے سے علاباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا یوپی سرکار نے کہا کہ صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کل ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سن لیا ہے اتر پردیس سرکار کو اترکھن سرکار کو اس میں جو ہے نوٹیس جاری کر دیا ہے لیکن علاباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گوویند ماتھور نے کہا کیا سپریم کورٹ نے کوئی اسٹھی کر دیا ہے نہیں کیا نا سپریم کورٹ نے نوٹیس جاری کیا اپنا جواب طلب کیا وہ اس معاملے کو علاق سن رہا ہے ہم اس معاملے کو علاق سنیں گے آپ کو ہم نوٹیس جاری کر رہے ہیں اس معاملے میں اگلی سنوائی کی تاریخ لگا رہے ہیں آپ کی اس مانگ کو خارج کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیٹیشنز اتنی داکل کی گئی ہیں ان کو خارج کر دیا جائے یہ یوگی سرکار کا فیصلہ تھا لیکن چیف جسٹس گووند ماتھور نے جس کو سیریز سے نکار دیا کہا کہ سپریم کورٹ نے جب کوئی سٹے نہیں کیا تو ہائی کورٹ کے سننے پہ بھی کوئی روک نہیں ہے ہائی کورٹ اس معاملے کو سنے کا دیکھنا دلچاسپ ہوگا کہ اب اس معاملے میں جب اگلی سنوائی پندرہ جنبری کو ہوگی تو ہائی کورٹ کیا کرتا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ای وی ایم سے جوڑی بھی ایک خبر آ رہی آج ہی آپ نے دیکھا صبح میں نے بھانو پرتاب سنگھ سے بات کی اور پوچھا کہ بھئی ایک بات بتاؤ بنگال میں چناؤ بھارا ہے آپ لوگ ای وی ای وی ایم چلاتے ہو بیپکش کی نیتا ہی مانی جاتی ہے تریقے سے ممتہ بنرجی ستہ دھاری ہے مہا پہ وہ تو کوئی ای وی ایم کا لے کیا بھی اللہ نہیں مچا رہی ہے جب ہار جائیں گی تو کیا تب اللہ مچائیں گی تو ایسے ہی کوئی ایک شخص ہے وکیل صاحب ہیں وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ انگر صاحب آنے والے جو راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں ای میہ وانٹا کے بیلٹ پیپر سے کرا ہو سپریم کورٹ نے کہا اس سے آپ کے کونسے مولک ادھکار کا اُلنگن ہو رہا ہے دوبارہ سنیے سی جی آئی یعنی کہ چیف جسٹس اف انڈیا ایسے بوڑے نے کہا اگر بیلٹ کی جگہ ای وی ایم سے چناؤ ہو رہا ہے یا ای وی ایم کی جگہ بیلٹ سے چناؤ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس سے آپ کے کونسے مولک ادھکار کا اُلنگن ہو رہا یہ بتائیے ہم آپ کی پیٹیشن کو خارج کر رہے ہیں آپ کو ادھکار دے رہے ہیں آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اس پہ ہم روک نہیں لگا رہے ہیں بتا دیں آپ کو یہ وکیل مہودے کا کہنا تھا کہ آپ جن دیشوں میں ای وی ایم بنی وہاں پہ بھی اب استعمال نہیں کی جاتی ہے کیونکہ اس سے ووڈ ڈالنے کو جو ہے وشوشنیاں نہیں مانا گیا ہے اس لئے جب پوری دنیا میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کا جو مدربورڈ ہے اس کا جو سوفٹویر ہے اس کا جو تمام سسٹم ہے اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے جب انہوں نے دلیل دی کہ پردھان منتری آفیس کے کمپیوٹر ہیک کیے جا سکتے ہیں تو یہ ای وی ایم جو دور دراج کے گاؤں میں علاقوں میں رکھی رہتی ہیں ان کو ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے ان میں چھیڑ چار نہیں کی جا سکتی اس لئے اس کوٹ آئی ہے بیلٹ پر کھول آئی ہے لیکن سی جی آئی ایسے بوبڑے کی بینچ نے اس پیٹیشن کو خارج کر دیا انہوں نے کہا جائیے ہائی کورٹ میں اگلی خبر کا رک کر لیتے ہیں سی جی آئی کی ایک ٹپنی سے کھڑا ہو سکتا ہے بیواز جی ہاں سی جی آئی یعنی کی چیپ جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڑے نے ایک ٹپنے کی کل کس معاملے میں کی وہ تھوڑا سا جان لی دیے کل کسان آندولان اور کرشی کانونوں سے جڑے ہوئے معاملے پر سپریم کورٹ کو سنوائی کرنی تھی کے کے وینو گپال پہنچ گئے تو شار مہتا سولیسیٹر جنرل پہلی بار اتحاس میں میں اپنی پترکار تھا کہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک کیس کے اندر اٹورنی جنرل بھی کھڑا ہے اور سولیسیٹر جنرل بھی کھڑا ہے ورنہ پچھلے کافی سمیہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سولیسیٹر جنرل ہر معاملے میں رہتے ہیں لیکن اٹورنی جنرل جو ہے وہ نہیں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مشہور وکیل ہیں محمود پراشا میں نے اس مدی پر ان سے بات بھی کی کہ اٹورنی جنرل آخر معاملے میں کیوں نہیں آتے ہیں لیکن کل جب کسانوں والا معاملہ تھا تو اس میں دونوں پہنچ گئے دونوں جا کے کہا صاحب ایک بات بتائیے آٹھ تاریخ کو سرکار تو بات کری رہی ہے ایسے میں آپ سنوائی مت کریے کوڑنے گا چھا ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو ٹال دیتے ہیں گیارہ تاریخ تک کے لیے گیارہ جنرل اس میں لگ گئی ہے اب دیکھیں گے آٹھ تاریخ کو ہوگا کیا لیکن جو ٹپنی یہ کہتے ہوئے خارج کی ہے سنوائی کو ٹال دیا ہے اور سرکار کی بات مان لی ایک طریقے سے ہے یا اسے بھی کورونا فیل سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے جانکاری نہیں ہے کہ جو کسان جھوٹے ہوئے ہیں ان کی کوئی کورونا جانچ ہو رہی ہے یا ان سے کوئی کورونا نہیں فیل رہا ہے یہ بیواد اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ بومبی ہائی کورٹ کافی ٹائم پہلے کہا چکا ہے کہ تبلیگی جماعت سے کوئی کورونا نہیں فیلا ہے ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ تبلیگی جماعت کی طرح کسان بھی جو ہے کورونا فیلانے والے نہ بن جائیں تو یہ تو بیوادد بیان ہو ہی جاتا ہے کچھ لوگ اس پر لگتار سوال اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس پر اور بحث آپ کو دیکھنے کو ملے معاملہ تھا تو آپ کے نوٹس میں لا دیا اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے امیتہ بچن کی آواز والی کولٹیون ہٹانے کے لیے داخل کی گئی ہے ایک پیٹیشن اور دلی ہائی کورٹ کے اندر یہ پیٹیشن داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کولٹیون فیلال بند کرا دینی چاہیے بتا دیں آپ کو جب کورونا آیا اس وقت ایک مہیلہ بولتی تھی یہ کریے ہاتھ دھوئیے دوری رکھئے فلانہ کریے ماسک لگائیے اس کے بعد دیرے دیرے انلوک کا وقت آ گیا تو انلوک ہونے کے بعد پھر بتا جانے لگا یہ کریے وہ کریے اور پھر اس میں مہیلہ کی آواز اٹھا کے آمیتہ بچن کے آواز ڈال دی گئی اور آمیتہ بچن اب ہر ایک کسی کے موبائل میں چل رہے ہیں یہ وہی آمیتہ بچن ہے جو خود کورونا پوزیٹیو رہے بیٹا رہا بہو رہی پتنی رہی تمام لوگ کورونا پوزیٹیو رہے پوتی بھی رہی لیکن انہی کے ذریعے تمام موبائلوں پہ چلائی جا رہی ہے تو اس کو چنوٹی دی گئی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا آئی کورٹ اس ماملے میں کرے گا کیا اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے پرترپن رد کرانے کی مانگ کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے ابو سلیم کو سپریم کورٹ نے جھٹکا دیا ہے اس کی عرضی کو خارج کر دیا کہا کہ بومبے ہائی کورٹ وہ جا سکتا ہے اس کے پاس ادھیکار ہے بومبے ہائی کورٹ میں پیٹشن داکھل کر ابو سلیم نے کہا کہ جب اس کا پرترپن کیا گیا تھا دوہزار پانچ میں پرتوگال سے تو اس میں بہت ساری سندھیاں ہوئی تھی بہت ساری نیم کانون تیہ کیے گئے تھے جو بھارتی ادھیکاری ہیں وہ نیم کانونوں کا پالا نہیں کر رہے ہیں اس لیے انہیں اس پرترپن کو رد کر دینا چاہیے اور واپس انہیں پرتوگال بھیج دینا چاہیے اس کے علاوہ ان کی ایک ڈیمانڈ اور تھی کہ ٹھیک چلو بھیجتے نہیں ہیں تو ممبائی کی تلوجہ جیل سے نکال کر جہاں پہ انب گو سوامی کو رکھا گیا تھا انب گو سوامی کی ہوا بھی اس لیے خراب ہو رہی تھی اورے بھائیہ تلوجہ میں لے گئے یہاں پہ دو ابو سلیم فلانے ڈکانے بڑے بڑے بدماش ہیں یہ تمام طریقے کے لوگ یہاں پہ ہیں اس لیے مجھے یہاں سے بچاؤ کہا گیا کہ انہیں دلی کے تیار جیل میں بھیج دیجئے ان سے تاکہ جو ان کے وکیل ہیں اور تمام لوگ ہیں وہ آسانی سے ان سے پورے معاملے میں بات کر سکیں لیکن سپریم کورٹ نے اس کی عرضی کو خارج کر دیا اور کہا کہ ہائی کورٹ جانے کام کے پاس موقع ہے آپ جا سکتے ہیں بتا دے گیارہ نمبر دوہزار پانچ کو پرتگال سے پرترپن کر ابو سلیم کو لائے گیا تھا انڈیا ابو سلیم پر آروپ ہے کہ ممبئی میں بم دھماگے جو انیس سو تران میں ہوئے تھے جس میں لوگ مارے گئے تھے وہ اس میں دوشی ہے حالانکہ بتا یہ بھی جاتا ہے کہ دلی کی کورٹ نے صرف ایک دھوکہ دھڑی کے ماملے میں ابو سلیم کو فیلال سات سال کی سزا سنا رکھی ہے اس کے علاوہ وہ جیل میں بند ہے جو مقدمے ہیں وہ چل رہے ہیں یعنی کہ ویچارہ دین قیدی ہے وہ یہ جو خبریں ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آگرہ کے اس سٹوڈنٹ کو بی ٹیک میں داخلہ دے آئی آئی ٹی ممبئی بہت بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے نوٹ کر کے رکھنے لائے خبر ہے نظیر کے طور پر آپ کے کام آ سکتی ہے وہ خبر ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے مثال رہا ہے کہ جو اپنے ادھکار کے لیے لڑنا جانتے ہیں تو وہ کچھ پا بھی لیتے ہیں سپریم کورٹ نے آئی آئی ٹی ممبئی کو آدیز دیا ہے کہ وہ اتر پردیس کے آگرہ کے چھاتر جس کا نام ہے سدھانت پترہ اس کو ایڈمیشن دے بتا دیں جس وقت ایڈمیشن کی پرکریہ چل رہی تھی اچھی رینکنگ ہونے کے باوجود بھی یہ سدھانت بطرہ صرف اس لیے ایڈمیشن نہیں پا پایا تھا کیونکہ اس نے انٹرنیٹ پہ جب چل رہا تھا پرکریہ تو ایک کلک گلت کر دیا اور ایک کلک گلت کرتے یہ باہر ہو گیا بعد میں اس نے جو ہے آئی آئی ٹی کو بتایا اس بارے میں کہا کہ دیکھیں میری تمام چیزیں یہ ہیں اور یہ غلطی سے کلک ہو گیا بھئی انٹرنیٹ پہ آپ کم کر رہے کلک تو ہوئی جاگا وہاں کونسا کوئی سمان دھرا تھا کے ادھر رکھ دیا تو واپس پھر دھر دو گے جو کلک ہو گیا ہو گیا اس کلک ہونے سے وہ باہر ہو گیا لیکن اس نے کوشش کی اور جب اس کی کوششوں کو نہیں سنا گیا وہ اس کا داخلہ نہیں لیا گیا تو یہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ اور اب سپریم کورٹ نے آدھیج دے دیا ہے مومبائی آئی آئی ٹی کو اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آنم کے خلاف ہمارے پاس ہے سبوت کوٹ میں بھولی ہے مومبائی پولیس جی ہاں یہ خبر ہمارے پاس بومبائی آئی کوٹ سے آ رہی ہے ٹی آر پی ماملے میں کاروائی سے بچنے کے لیے آنم گو سوامی نے بومبائی آئی کوٹ کے اندر اکر زیدہ کل کر رکھی ہے جس پر بومبائی آئی کوٹ نے پندرہ جنوری تک کاروائی کرنے پر روک لگا رکھی ہے مومبائی پولیس کے اب اس ماملے میں ہم جانچ کر رہے ہیں یہ ٹی آر پی ماملے مانم گو سوامی دوشی ہے اور ہم آنے والے ٹائم میں اور ساکش اس ماملے پیش کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے لیکن ہمارے پاس سبوت پکے ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے مالے گاؤں سے خبر آ رہی ہے کافی مہتپون خبر ہے مالے گاؤں وہی جگہ جہاں پر بم بلاسٹ ہوا دوہزار آٹ میر کئی سارے لوگ مارے گئے اور بھاجپا کی جو ورطمان سانسند ہے خود کو سادھ بھی کہتی ہے پرگیا سنگھ تھاکر کو اس ماملے میں آروپی ہیں اور ان کے علاوہ کئی اور لوگ آروپی ہیں ایسی ایک آروپی ہیں کرنل پرساد پروہید تو کرنل پرساد پروہید کے وکیل نے جو دلیل دی ہے اس وقت عدالت میں روز بروز وہاں سنوائی ہو رہی حالانکہ روز بروز میں سنوائی میں پرگیا سنگھ تھاکر کو حاضر ہونے سے عدالت نے رہا دے دی ہے کہا ہے جیسے دن بلائیں گے اس دن آ جانا روز روز نہیں آسکتی تو کوئی بات نہیں ہے تو کرنل پروہید کے وکیل نے کہا کہ صاحب جو کہا جا رہا ہے ایٹی ایس کے ذریعے یا نائیہ کے ذریعے چار شیٹ میں کہ کرنل پروہید پر تھے اسی آدھار پر سینہ نے ان کو جو ہے کلین چیٹ دی ہے تو آپ بھی کلین چیٹ دے دو تو یہ دلیل وہاں رکھی گئی ہے بتا دیں آپ کو اینا یہ نے ان کو اس پورے معاملے میں دوشک مانا ہے اب ایک بہت ہی اچھی خبر سے آپ کو روبرو کرانے چاہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا صبح ٹی وی کھولیے یہ دیکھئے تاویز یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے فلانا یہ دیکھئے ترشول یہ دیکھئے یہ اپنے گھر میں لے جائیے آپ کے زندگی میں باہر آ جائے گی آپ کے برے دن ختم ہو جائیں گے آپ کے دنوں میں زندگی میں جو ہے روشنی آ جائے گی اوڑ جائے گی تمام طریقے کے پرچار پرسار کر کے کچھ پروڈکٹ بیچے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ان پروڈکٹ کو بیچنے پر ہائی کورٹ بومبے ہائی کورٹ نے پوری طرح سے روک لگا دی اور کہا کہ اگر ایسے پروڈکٹ بیچتے ہوئے کوئی ٹی وی چینل پالا گیا تو اس کے خلاف دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کیا جائے اور بلیک میجک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے کیسے کیسے کہا ہے وہ بتا دیتے ہیں بومبے آئی کورٹ کے جسٹس ہیں جن کا نام ہے تانا جی تلوارے اور دوسرے ان کے سام ساتھ ہیں مکند سبلے کر مکند سبلے کر کی بینچ نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے انہوں نے کہا کہ پوری طرح ایسے ویجیہ پانٹ ٹی وی چینل پہ بند کر دیئے جانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی نہیں جانی چاہیے کہ لوگ سائنٹیفک پیرامینٹ کے ذریعے چیزوں کو سمجھیں یعنی کہ ویگانیک آدھار پہ زیادہ پرچار پرساز کیا جانا چاہیے یہ چیزوں کو بند ہونا چاہیے یہ سب بند کرانے کے لیے کرزی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی اسی پر ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں توصیف کے ساتھی ریحان کو زمانت دینے سے کوٹ نے انکار کر دیا ہے توصیف نام آتے ہی آپ کے سامنے خبر آ گئی ہوگی ہریانے کے فرید آباد کی جو 26 اکٹوبر کو ہمارے سامنے آئی تھی جب توصیف نام کے ایک لڑکے نے نکیتہ نام کی لڑکی کو گولی مار دی کار میں اسے بیٹھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ انکار کر رہی تھی تو اس کو گولی مار کے ہتھیا کر دی اس پورے معاملے نے پورے دیش میں بوال مچا دیا تھا ریحان جو ہے اس وقت گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی اس معاملے میں گرفتار ہے اب ریحان کے پریبار کے لوگوں نے جو ڈسٹرک کورٹ ہے اس میں عرضی لگائی اس کی زمانت کے لیے چار تاریخ کو لگائی اس پہ چھین تاریخ کو سنوائی ہوئی سنوائی ہونے کے بعد اس کی عرضی کو خارج کر دیا گیا کیونکہ دلیل دے رہے تھے جو اس کے ریحان کے وکیل ہیں کہ صاحب اس کا تو کوئی دوست نہیں ہے دوش نہیں ہے اس نے تو کسی کو نہیں مارا ہے جو بھی مارنے مرنے کا کام کیا توصیف نہیں کیا لیکن جو لڑکی پکش کے وکیل ہیں مرتقہ پکش کیا انہوں نے کہا صاحب یہ ہے ٹھیک ہے کہ اس نے نہیں مارا لیکن اس نے بچانے کی کونسا کوشش کی اگر اس دن کی بات کو بڑا کریں تو یہ تمام دلیلیں مہا چلی ہے اور اس کے بعد حدالت نے اس کی زمانہ ترجی کو خارج کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ چنڈگر ہائی کورٹ یعنی کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا روک کر سکتے ہیں زمانت کے لیے دیکھنا دلچسپ ہوگا وہاں بھی زمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے ابھی تک کل ملا کے یہی خبریں تھی بنے رہے گا دھکڑ قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاست مددے لے کر